سلام علیکم دوستو آج میں کہتا ہوں ساؤچ شکیل نے اپنے کیریئر کی سب سے بیسٹ ٹیننگ کھیلی ہے اس نے ڈبل ہنڈرڈ بھی مارا ہے سری لنکا کے اندر لیکن مجھے ایسا لگتا ہے جو سیچویشن یہاں پر تھی انگلینڈ کی ٹیم تھی اور یہاں پر ان کا نہ بلے باس کوئی چل پا رہا ہے اور نہ ہی کوئی ہمارا چل رہا ہے اور یہاں پر اس بندے نے دل خوش کیا مطلب کہ کل جب وہ آیا تھا تو مجھے تو بالکل بھی اسے امید نہیں تھی کہ یہ کچ کرے گا لیکن ساؤچ شکیل نے ہی کچھ کیا ہے اور تقریباً ون تھلٹی فور رنز کی باری کر کے گئے اور نیچے سے ساجد ہان نومی نومان علی مطلب کہ اتنی پیاری بیٹنگ کی کی جو ہمارے ٹاپ ورڈر نے ہگا تھا وہ سارا کچھ انہوں نے صاف کیا اور اب لیڈ ان کو دی انگلینڈ کو انہوں نے تقریباً ففٹی تری اور آئی تنگ نہیں سیونٹی فائیو رنز کی اور یہاں پر آپ دیکھو انگلینڈ کی ففٹی تری کی لیڈ ابھی بھی رہتی اتارنے اور تین وکٹس ساجد ہان اور نومان نے لے لی ہیں یہ ایسا چیز ہو رہا ہے پاکستان کے اندر کہ آپ لوگ یہ دیکھو کہ اب پاکستان کو ایک سٹیٹیجی مل گیا بھائی کہ کوئی بھی انگلیش ٹیم آئے ساؤٹ ایفریقہ نیوزی لینڈ آسٹریلیا بھائی ان کو یہ سپن ٹریک دے دو بنا کے اور وہ پھر کچھ نہیں کر پائیں گے اب دیکھ لیا آپ نے لیکن اتنے بھی ہمیں خوش نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہمارے جو بیٹرز تھے اوپر ہیں انہوں نے کیا کیا یہ تو ہم ہار رہے تھے ابھی بھی چلو ٹیسٹ میچ کے اندر ہم کافی زیادہ واپس آگئے ہیں اور صبح مجھے لگتا ہے لنس سے پہلے پہلے انگلینڈ کو فارق کرنے کا دل ہوگا ہمارے ساجد ہان اور نومان علی کو ان دونوں کو ہمیں آگے لگا تھا تقریباً پانچ سال کے لیے تو لازمی اپنے ساتھ رکھنا پڑے گا مطلب کہ ان کے اٹھا کر رکھنے پڑیں گے ان کو آپ کو بچانا ہے ایسا نہیں کہ آکڑ میں آکے آپ نے ان کو باہر کر دینا جی تو تیری فٹنس پہ آپ کو ان کا کام کروانے ہیں اس ٹیسٹ سیریز کے بعد وہ بات کی بات ہے لیکن ان کو آپ نے سنبھال کے رکھنا ہے انہوں نے جو آج کیا ہے اور کرتے آ رہے ہیں پچھلے ملتان والے ٹیسٹ میں ایسے تو بہت اچھی چیز ہو جائے کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان تھوڑا سا تھوڑا سا بس رہ گیا ہے بیک ہونے والا وہ صبح پتہ لگ رہے گا صبح جو روٹ اور ہیری بروک کو اگر آؤٹ کریں گے تو پھر ہم کچھ اچھا دیکھنے کو ملے گا ہ ہمارے بیٹرز کی طرف سے بھی امید تو ہے کہ ویسے تو دوسری نگ کے اندر ہمارے بیٹرز فل آب جاتے ہیں لیکن یہ کافی تگڑی ایک کہہ لو کہ پکار ہے پاکستان ٹیم کی کہ ہم اب تھوڑی چی ہمیں اکل آ گئی ہے اور اب آپ بھیجو ویسے تو اب ایک صرف ویسٹ انیز رہ گی ہے پاکستان کا ہون ٹور کرنے کے لیے اس ورلڈ ٹیسٹ چیمپنشپ کے اندر لیکن جو آگے ہوگا وہ تقریبا ساوت ایفریکہ آئے گی نیوزیلینڈ آئے گی یہ اس شریلنکہ آئے گی پاکستان کے اندر ڈبلیو ٹی سی ٹوئنٹی ٹوئنٹی جو سکس والا چلے گا آگے سے تو یہاں پر صرف میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ساؤد شکیل نے جو باری کھیلی کیوں یہاں پر جو ساود نے باری کے لیے نا نوان کے ساتھ اور ساجد کے ساتھ ساجد تو یار ایک ٹرو واریور ہے قسم سے کہنا پڑے گا کہ بندے نے اس سے پہلے بھی بولنگ کی فیلڈنگ کی اس کے بعد بیٹنگ پہ جب آیا تو پھر بیٹنگ میں جو کروشل رنس تھے فورٹی ایٹ رنس ففٹی ڈیزرف کرتا تھا بندہ جس طرح کھیر رہا تھا وہ زاہد محمود کو اس نے سٹرائک دے دی اور زاہد محمود نے اگلی ہی بال پر کام حتم کر دیا لیکن کوئی نہیں ہے وہ ٹیل تھی لیکن جو ساجد نے اور نوان نے نیچے سے آگے کیا وہ گس ایٹکنسن اور جیمی سمیت نے مل کر کیا تھا جیمی سمیت ساؤچکیل تھا اور بیچ میں آگے جو گس ایٹکنسن والا رول تھا وہ نوان اور ساجد نے مطلب کہ دو لوگوں نے مل کر زیادہ کر دیا اور یہ اچھی چیز ہوگی ہم نے لیڈ لے کر چلے گئے آگے اب دیکھنا پڑے گا کہ کل پاکستان یہ کیا کرتا ہے زیادہ چانس ہے کہ پاکستان انگلینڈ کو پسا لے گا کل کے دن زیادہ سپن ہوگی جن کو نہیں پتا آج بھی آپ نے دیکھی بال کتنا بیٹری تھی تو وہی چیز ہے ریحان احمد نے بھی کانفرنس کے اندر آ کر ساؤچکیل کی تعریف کی کہ ہم نے بہت زیادہ کوشش کی اس کو آگے پیچھے کرنے کی بال بریک بھی ہو رہا تھا پٹ یہ اس نے کمال کی بیٹنگ کی اور ہاں اس نے کمال کی بیٹنگ کی اس نے بندے نے ایسے سیٹ ہو کے کیا کہ مطلب کہ مجھے بھی ہم سب کے موں پر تماشے مارے کہ ہم لوگ اس کو کہہ رہے تھے اور مجھے تو امید نہیں تھی کل صحیح بات ہے مجھے امید ہی نہیں تھی لیکن اس نے کر دی ہے بیار کمال کی اندنگ کھیل کے گیا اچھا ساکھی اس ویڈیو میں نے اتنا ہی بڑی پسنے کے ویڈیو کو لائک کر دیں اللہ حافظ